اسلام و نظر میں ہوں سردار تیب خان اور آپ دیکھیں جی انہیں ناظرین اس وقت میں حصہ موجود ہیں استقام پاکستان کی ترجمان ہیں فردوس آشکوان صاحب موجود ہیں صاحب ہے یہ بتائیے گا کہ ایک ویڈیو بڑی ویڈل ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے تو کیا الیکشن میشن کو آپ نے وضع دیئے سوال دیکھیں میں نے ان رائٹنگ جواب دیا ہے ویڈیو کے پہلے اس انسیڈنس کے پہلے کانٹنٹ اور اس کے بعد والے کانٹنٹ وہ کہیں بھی نہیں دکھائے جا رہے وہ مسنگ ہیں اپنی مرضی کا جو ویڈیو کے اندر مواد ہے وہ چینلز پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور وہ ویڈیو حقیقتا جو ہے اس کے اندر حقائق دکھائے نہیں گئے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی یونی فارم میں ملبوس پولیس والے کو کیوں تھپڑ مارے گا کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوگی کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ جڑی کچھ بیٹر ریالیٹیز ہوں گی ان کو دیکھے بغیر آپ صرف ویڈیو کو دیکھ کے کسی کا نتیجہ حض نہیں کر سکتے اسی لئے ہم نے ان رائٹنگ جو جواب دیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کو ان حقائق سے اگاہ کیا ہے اور جو موقع پہ وہاں پہ چل رہی تھی ان فورسین ہیپننگز اور جو اسی سیڈ انسیڈنس کا موجہ بنی وہ ساری چیزیں ہم نے جواب میں جمع کروائی ہیں اور ایم شور کہ ٹروتھ ویل پرویل اور الیکشن کمیشن ویل آہ ڈیسپوز آف تیس نوٹس آن آہ ڈی اویلیبل سرکمسٹانسیز آنڈ پروفز یہ بتا جی یہ بتا جی کہ ترین صاحب نے سیاست سے چھوڑی یہ کیا ساتھ دیکھتی ہیں سوالجورسات میں یہ بتا جی گا کہ آہ ملانا صاحب اس پار تعدیق امد کے ساتھ نہیں ہے ان کو یہ والد سے کیا دیکھتی ہیں میں صرف یہ کہوں گی کہ ترین صاحب ایک ایسا سیاست کا پھول اور گلدستہ ہے جن کی مہک جو ہے وہ سیاست کے گلدان میں رہے یا گھر میں ہر جگہ ان کی جو فہم و فراست وزہ داری اور رکھ رکھاؤ کی سیاست ہے اس کی خشبو آتی رہے گی اور مولانا صاحب اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں لیکن حکومت سے باہر بیٹھنے والا جو ان کا فیصلہ ہے وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو اس وقت تمام زیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ کے پی کے اندر ان کو کھل کے پاکستان کے اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور جہاں پہ ان کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے سیاست میں حکومت میں نہیں سیاست میں فرنٹ رول پہ ان کو آ کے پاکستان کی ریاست اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کو مستقم بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا